وہ جس بچپن نے تھوڑا اور جینا تھا وہ جس نے ماں تمہارا ہاں بچینا تھا مجھے ماں اُس سے بدلہ لینے جانا ہے سانحہ اے پی ایس کو چار سال مکمل زخم آج بھی تازہ صفاق دشمنوں نے آرمی پبلک سکول پشاور میں حملہ کر کے ایک سو چالیس سے زائد طلبہ اور اساتیزہ کو شہید کیا وحشی دہشت گردوں نے دل خراش کا روائی میں ننھے معصوم پھولوں کو نشانہ بنایا شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کوئیچہ میں ریلی نکالی گئی اے پی ایس پشاور میں مرکزی تقریب سانحہ اے پی ایس نے دہشت گردی کے خلاف یک چہتی اور وحدت کو جنم دیا وزیراعظم عمران خان کا چوتھی برسی پر پیغام کہا سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن مار کا سرانجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قیمت ادا کی اس کا کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتا وزیر خارجہ شاہ مموت پوریشی نے کہا آرمی پبلک سکول پر حملہ انتہائی بہشیانہ اور سفاکانہ تھا وزیراعظم پنجاب عثمان برزار کا بھی تازیتی پیغام اے پی ایس کے ننے بچوں نے خون دے کر ملک میں ام کی آبیاری کی نیشنل ایکشن پلان بنا دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز ہوا اور پاک فوز نے قوم کے بھرپور تعاون سے دہشت گردوں کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ملک کا چپا چپا ام کا گہوارہ بن گیا بے گناہ شہریوں کا خون بہانے والے انجام کو پہنچنے لگے بے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پندرہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کرتی ایس پی آر کے مطابق کل ادم تنظیموں کے دہشت گرد مسلح افواج کانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے دہشت گردوں کی کاروائیوں کے نتیجے میں چونتیس افراد شہید ہوئے بھارتی جاریت کے خلاف مقبوضہ وادی میں آج مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال تمام دفاتر اور کاروباری مراکز بند کل سرینگر میں بھارتی مظالم کے خلاف مارچ ہوگا وادی بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند گزشتہ روز بھارتی فوج نے حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیارہ نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا وطن عزیز کو دو لخت ہوئے سنتالیس برس بیٹھ گئے مکار دشمن بھارت کی ساجشوں اور پھر براہراس جاریت کے نتیجے میں پاکستان کا مشرقی بازو الگ ہو گیا بھارت نے پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور پھر جنگ مسلط کر دی ملدھر میں سردی کی شدت میں اضافہ کالام اور سکردو میں کم سے کم درجہ حرارت منفی نو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہنزا اور کوئٹا میں منفی چھے مالم جببہ میں درجہ حرارت منفی تین ہو گیا کوئٹا کی تھنڈی ہواوں نے کراچی میں تھنڈ بڑھا دی ادھر پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند سے راستے گم ہو گئے مولتان بہاولپور لودھرا میں دھند کا راچ سن میں کئی روز سے جاری گیس بہران حل ہو گیا صوبے بھر میں سینجی سٹیشنز کو گیس کی پراہمی آج بھی جاری گیس سٹیشنز کے باہر دوسرے روز بھی گاڑیوں کی لمبی کتاریں ہفتہ وار شیڈیول کے مطابق سن بھر میں آج رات آٹھ بجے سے چوبیس گھنٹوں کے لیے سینجی سٹیشنز دوبارہ بند کر دیے جائیں گے کراچی سرکلر ریلوے کی بہالی تجاوزات کے خلاف آپریشن کو پانچ دن بعد بریک لگ گئی دو روز سے سرکلر ریلوے کے روٹس میں سے ملبہ اٹھانے کا کام جاری گلانی سٹیشن سے شریف آباد تک تین سے چار کلومیٹر ٹریک پر غیر قانونی تعمیرات کو ہٹایا گیا انتظامیہ لاہور کا حسن نکھارنے کے لیے چھٹی کے روز بھی مصروف عمل باروف کاروباری مرکز شاہ عالم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن برامدوں میں قائم دکانوں کو مسمار کر دیا گیا غیر قانونی آٹھ منزلہ پلازے کو گرانے کے لیے بھاری مشینری طلب پیپلز پارٹی آج چندو والا یار میں سیاسی طاقت کا مظہرہ کرے گی جلسے کے انتظامات آخری مرحلے میں داخل کرسیاں لگ گئیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات آسف علی زرداری جیالوں سے خطاب کریں گے سابق صدر کیامت سے قبل انتظامیہ کی دوڑیں ہیلی پیٹ بنا دیا نئی سڑکی بھی تعمیر کر دی گئے کوئٹا میں غیر قانونی لیبارٹریز نرسلیوں کے خلاف زلعی انتظامیہ اور محکمہ سید کا بڑا ایکشن آٹھ سے زائد لیبارٹریز سیل کر دی انتظامیہ پرائیوٹ ہسپتال ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پور ازم ہے حکومتی اعلانات پر آدم اعتماد فرانس میں پیلی جیکٹس تحریک کے مسلسل پانچ میں ہفتے بھی مظاہرے پیرس میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں دو سو بیس افراد گرفتار مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیز کی شیلنگ اور وارٹر کینن کا بھی استعمال پیلی جیکٹس مظاہروں کا سلسلہ بیل جیم تک پہنچ گیا پولیس کے ساتھ جھڑپ میں ایک شخص حالانک ڈیانا کے بعد ایک اور برفانی طوفان نے برطانیہ کو لپیٹ میں لے لیا ڈائڈری نامی طوفان کے سبب شدید بارشوں اور خون جمع دینے والی ٹھنڈ پڑھنے کا امکان شدید موسم کے باعث جانی نقصان کا بھی خطرہ سخت موسم کی وارننگ جاری چین میں بھی شدید برف باری نے قدرتی حسن میں اضافہ کر دیا بین باجہ بگی میں سواری ویڈیو برمانے کی بھی خوب دیار یہ کسی کی شادی نہیں نوکری سے ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے لودھرا میں پیٹی بھائیوں نے پولس انسپیکٹر کی ریٹائرمنٹ کو یاددار بنا دیا ڈی پیو نے پھولوں سے جی بگی میں انسپیکٹر راو عبدالحمید کو رخصت دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانہ اور دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حمزہ تارر اس بولٹن میں بات کریں گے پشاور میں دم سہر اپنے ہی لہو میں نہا جانے والوں کے پیاروں کا جو امن اور جنگ کے معانی سے بھی نواقف تھے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائے کہ آئی ایس پی آر نے فوجی عدالتوں سے مطالق اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی عدالتوں کی تشکیل سے اب تک وفاقی حکومت نے سات سو سترہ مشتبہ دہشتگردوں کے مقدمات بھیجے ہیں فوجی عدالتوں نے سات سو سترہ میں سے پانسو چھالیس مقدمات نے امٹا دیئے پانسو چھالیس میں سے تین سو دس دہشتگردوں کو سزائے موت بھی سنائی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے فوجی عدالتوں سے مطالق اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں مزید کیا یہ تفصیلات ہیں جانیں گے فیصل رضا سے فیصل بتائیے گا کیا کہنا ہے آئی ایس پی آر کا آئی ایس پی آر نے فوجی عدالتوں سے مطالق اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں فوجی عدالتوں کی تشکیل سے اب تک وفاقی حکومت نے سات سو سترہ مشتبہ دہشتگردوں کے مقدمات فوجی عدالتوں کو بھیجے تھے فوجی عدالتوں نے سات سو سترہ میں سے پانچ سو چھالیس مقدمات نمٹائے ان پانچ سو چھالیس میں سے تین سو دس دہشتگردوں کو سزائے موت دی گئی دو سو چونتیس کو مختلف دورانیہ کی قید کی سزائیں سنائی گئی ان قید کی سزاؤں میں کم سے کم دورانیہ جو ہے وہ پانچ سال کی سزا ہے فوجی عدالتوں نے دو ملزمان کو بری بھی کیا فوجی عدالتوں کی جانب سے جو ہے وہ سزائے موت پانے والے تین سو دس دہشتگردوں میں سے چپن کی سزائے موت پر عمل درامت ہو چکا ہے چپن دہشتگردوں کو صدر آرمی چیف سے رحم کی اپیلیں مسترد ہونے اور تمام قانونی تقاضی جو ہیں مکمل ہونے پر فانسی دی گئی بکیہ دو سو چون دہشتگردوں کی سزائے موت پر عمل درامت جو ہے وہ عالی عدالتوں میں مقدمت جو زیرے التوا مقدمات ہیں اس کے باعث ابھی تک پینڈنگ ہے سزائے موت پانے والوں میں سرزنہ، آمد آور، سہولتکار اور دنگر جو ساشی اناثر تھے وہ شامل تھے اب تک جو ہے وہ جن دہشتگردوں کو سزائے موت دے گئی ہے ان میں آج چوتھی برسی بھی ہے آرمی پبلک سکون پشاور کے جو سانعہ ہوا تھا آج سے چار سال قبل دوہزار چودہ میں تو سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو اس سانعے میں ملوث جو پانچ دہشتگردے ان کو بھی سزائے موت دی جا چکی ہے میریٹ وٹل اسلامباد پر جو حملہ ہوا تھا ستمبر دوہزار آٹھ میں ان کے تمام جو دہشتگرد تھے ان کو سزائے موت دی جا چکی ہے پریڈلی ٹیرررس اٹیک جو تھا اس کے حوالے سے دوہزار نو میں اسی طرح آئی ایس آئی کا دفتر جو ملوثان میں جس پر خودکوش حملہ ہوا تھا اس کے جو دہشتگرد اس میں ملوث تھے ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس پر عمل درامت بھی کیا گیا اسی طرح دہشتگرد حملہ جو چار ایس ایس جی کے جوان جو ہیں دو آسران سمیز شہید ہوئے تھے دوہزار نو میں اس کے حوالے سے ایک دہشتگرد جو حملہ میں ملوث تھا اس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اسی طرح آئی ایس آئی کا سکھر میں جو دفتر ہے نومبر دوہزار دس میں وہاں دہشتگرد دی ہوئی تھی جس کے تمام ملوث جو دہشتگرد تھے ان کو سزائے موت سنائی گئی اور اس کے بعد اس پر عمل درامت کیا گیا بنو جن جو ہے وہ اس پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں ایسے بھی ایک دہشتگرد کو جو ہے وہ سزائے موت دی گئی ہے مستون میں جو فرقہ ورانہ فصدات پوٹ میں اور وہاں پر دہشتگرد حملے کے دوران جو ہے وہ جو دہشتگرد ملوث تھے ان کو سزائے موت دی گئی اسی کے ساتھ ساتھ نانگا پرپر پر جو چائنیز جو ہیں شہری ان پر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں ملوث دہشتگردوں کو بھی سزائے موت بھی گئی